موسیقی ویلکم بیک ناظرین ہماری گفتگو چاریخ لی بیٹالی صاحب سے بہت انفومیٹیو اور مزے مزے کی باتیں بھی ہم سن رہے ہیں نیکسٹ ہم چلتے ہیں بیٹالی صاحب کی طرف بیٹالی صاحب جو آئی ایم ایف ہے آئی ایم ایف کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ میں بھی ہمارے اضافہ ہو رہا ہے اس کے نرخوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے کہ آئی ایم ایف کی ایک شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ جو بجلی کے ریٹ ہیں اس کو بھی بڑھا دینا چاہیے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے چھڑکارہ مل جائے گا یہ فیضان میرا حال ہے آج آپ تیفے سنانے کے بوڑ میں ہیں مجھے بتائیں کہ آئی ایم ایف نے کبھی کسی کو گن پوائنٹ پہ توپ کے گولے کے آگے باندھ کے اس کو لون دیا آئی ایم ایف تو آپ کی مرد کے لیے آتا ہے آپ کا ملک ڈوبرا ہو جسا ایک انڈیویجل کو لے لینا وہ بینک جاتا ہے دوستوں کے پاس جاتا ہے کہ میرا گھر میں خرچہ نہیں ہے میں نے نیا مکان دانا ہے میں نے گاڑی خرید نہیں ہے یا کسی کام کے لیے بھی وہ کہتا ہے مجھے کر چاہیے یہی حساب ملکوں کا ہے اور آئی ایم ایف ایک شخص کا نام نہیں ہے آئی ایم ایف انٹرنیشنل مانڈیٹری فنڈ ہے جو یون ایو کا ایک زیلی ادارہ بنتا ہے جس میں آپ کے تمام ممالک جو یون ایو کا ممبر ہیں اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں پاکستان میں بھی اس نے حصہ ڈالا ہوا ہے پاکستان میں بھی پاکستان نے بھی حصہ ڈالا ہوا ہے وہ فنڈ کریئٹ کرتے ہیں اور اس فنڈ سے ہر اس ملک کی مدد کی جاتی ہے جو ٹربل میں ہو یا جسے کرزے کی ضرورت ہو اسی ہے آئی ایم ایف کا قصور تو صرف اتنا ہے کہ آپ کے برے وقت میں کام آتا ہے اسی آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں بھیجنی پڑھانے کے لئے جن ڈاکو نے آپ کا ملک لوٹا آپ انہیں تو پوچھتے رہے جو جس میں میں نے کہا سو میگا وارٹ کا قاعدہ سولر پارک کے بارے میں کسی نے کوئی اس کی انکواری کی ہے یا دو سال سے موجودہ حکومت بیٹھی ہے انہوں نے چوروں کے چیرت سے نکاب اتا رہا ہے کہ آج وہ آٹھ میگا وارٹ کیوں دے رہا ہے اور باقی بنوے میگا وارٹ کے جو پرائس ہے وہ کہاں کھا گئے ہیں وہ چوروں کے پاس سے ان کے پیٹ پھاڑیں نکال لے ہیں تو ابیڈالی صاحب جو پورے پاکستان نے اور جو پاکستانی آٹ آف کنٹری بھی تھے انہوں نے بھی پیسے جمع کیے کہ یہاں پر ڈیم بن جائے گا تو سر کب تک وہ ڈیم کا پیسہ کٹھا ہوگا اور مزید کتنے تین چار عرب پیسے کون سا ڈیم بنتا ہے تین چار عرب سے تو ایک چھوٹے زلے کی زمین بھی سیدھی نہیں ہوتی تو تین چار عرب جو یہ وہ آپ کا سٹیٹ بینک میں پڑھا ہے اور سپریم کورٹس کی نگران ہے یہ ایک اپوزشن کے تھگوں کا چوروں کا ایک پرپیگنڈا ہے کہ جو ججوں پہ الزام لگا رہے ہیں ایک جائج صاحب نے بیان دیا تھا کہ جس کو چھوک ہے آ کے دیکھ لیں ہماری نگرانی میں وہ پیسہ پڑھا ہے تو یہ چونکہ خود لٹے رہے ہیں نا اسی انہیں ہر بندے لٹے رہا تھا ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہم کر سکتے ان کے جب دماغ خراب ہو اور ان میں مثلا اب ایک اجالی پروفیسر ناروال والا وہ کہتا ہے جی کہ پارک نمدانے دیا اسے یہ پوچھے کہ اس کے سگے بھائی کو ایڈوانس کیش کس نے پے کیا تھا اور اسے یہ پوچھے خجور کے درخت کا اسے ایک ایک درخت کی وز کتیں پیسے لیا تھے اسے میں آج یہ جتے بندے بیٹھے ہیں ان کے سامنے میں چیلی کر رہا ہوں میں ناروال سے وہ بندہ میں نام نہیں لیتا سید زیادہ ہے میں یہاں اس سٹیج پہ لا کے بٹھا لیتا ہوں جس سے آسن اقبال کے بھائی کو آسن کو دینے کے لیے رشوت دی ہوئی ہے تو کہاں کیا اداروں کو نظر نہیں آتے اداروں کو اندر نظر نہیں آتے اگر مجھے مل جاتے ہیں تو ادارے نہیں دونڈ سکتے لیکن اداروں میں وہ لوگ فیضان آج بھی بیٹھے ہیں پینتیس سال تک جنہوں نے ان کی جوتیاں چاٹی ہیں جو گوالبنڈی کے اشتہاری تھے جو کراچی کے اشتہاری تھے اور انہیں بھرتی کیا گیا وہ آج ان کے غلام ہیں اور انہی کے خادم اللہ کے علاقے آج ان کی خوش آمد کرتے ہیں وہ یہ وہی بندیاں سال اگر سارے چور ہیں محافظ بھی چور ہیں تو پھر جو عوام ہیں یہ کس کا انتظار کریں یہ محافظ تو ہے ہی نہیں کبھی چور بھی محافظ ہوتا ہے لیکن سیٹ پہ تو ہے عوام سیلیکٹ کر کے لائیے کہ ہمارے بارے میں سوچیں گے ہمارے لیے اچھا سوچیں گے لیکن جس طرح کے باب بھی بتا رہے ہیں اور سینیریو بھی کچھ اسی طرح ہی ہے تو عوام پھر باب کا کیونکہ آپ کی ایک لفظ بہت میٹر کرتا پبلک کے لیے مجھے آپ ایک سوال کا جواب دے دیں اور میں جو بھی ٹی وی دیکھ رہا ہے یا جو بھی یہ پروگرم دیکھ رہا ہے میں اس سے بھی سوال کرتا ہوں میں ایک لفظ بار بار کہا کرتا ہوں کوئی ایک بندہ کوئی ایک بندہ اللہ کو حاضر ناظر جان کی یہ کہہ دے کہ انہیں نہیں پتا کہ نواز شریف نے پیسے لوٹے ہیں ملک کے انہیں نہیں پتا کہ شہباز شریف نے ملک کے پیسے لوٹے ہیں انہیں نہیں پتا کہ مریم نواز فوج کی اخلاف ہے پاکستان کے اخلاف ہے انہیں نہیں پتا زرداری نے پیسے لوٹے ہیں انہیں نہیں پتا کہ فپو نامی ایک عورت جو سندگی ہے اس سے نوے کروڑ صرف ایک شہر سے لوٹے ہیں مجھے کوئی بندہ ایک کہہ دے تو میں بھائی مان لیتا ہوں آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے عوام کا بھی یہ کہنا ہے پھر عوام اگر ان کی گاڑیوں پہ پھول پھینکے گی تو پھر اس عوام پہ اللہ کا کہر اور عذاب نازم ہو جاتا ہے لیکن بیڈالی صاحب وہ اس میں عوام بھی یہ کہتی ہے کہ بے شک یہ چور ہے فوج کے خلاف جو بھی بولے گا اس کے خلاف ہے پورے پاکستان اس کے خلاف ہے جو بھی فوج کے خلاف ہے اگر بات کریں کہ انہوں نے لوٹ لیا چوری کر لی کرپشن کر لی تو بیڈالی صاحب عوام یہ کہتی ہے کہ یہ تو ثابت ہی نہیں ہوا عدلیہ میں ثابت ہی نہیں ہوا کوئی ہمارے سامنے آئے کوئی پتا چلے پھر ہم بھی انہیں چور گئے لیکن آپ میں اس کا بڑا سانسا جواب دیتا ہوں ثابت چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جب معاملہ کوٹ میں چلا جائے اور کوٹ میں اس کی ہیرنگ ہو میں آپ کو دو مثالیں دے رہتا ہوں زرداری کے خلاف جو کیس چلتا رہا پرانے دور میں اس میں آپ امریکہ کی کوٹ سے سریدردینڈ کی کوٹ سے کراچی کی کوٹ سے آپ اس کے میڈیکل سرٹیفکر نکلوائیں مجھے پھانسی لگا دیا گر میں غلط کر رہا ہوں اس سے آپ نے سرٹیفکر دیئے کہ میں پاگل ہو چکا ہوں میں بیان دینے کے قابل ہی نہیں ہوں اور دس بارہ سال تک کیس چلا ہی نہیں آج بھی یہ چھوٹا ڈاکو یہاں بیٹھا وہ کہتا ہے کہ مجھے کرونا ہو گیا مجھے بیمار ہوں میں میں نے کم لوٹا ہے میں نے زیادہ نہیں لوٹا آپ کیا آپ یہ بات بھول گئے ہیں کہ نیب نے اسے پوچھا تھا کہ یہ جو حساب ہے یہ آپ بتائیں کہ کہاں گیا اس نے جواب کیا دیا تھا یہ اخبار میں آ چکا ٹی وی پہ آ چکا اس نے کہا جناب میں نے تو نہیں لوٹا یہ میرے بچوں اور بیویوں کے ایک آکاونٹ میں ہے یہ ایک آپ کا خادمے اللہ کہہ رہا ہے کیا اسے شرم نہیں آئی اس بات پہ کیا اس قوم کے ان لوگوں کو شرم اور غیرت سو گئی ان کی کہ جب ایک بندہ کہتا ہے میری بیوی اور بچوں کے آکاونٹ میں ہے تو اس کو یہ گریبان سے پکڑ کے سڑک پہ گھسیڑتے کیوں نہیں کہ وہ بیوی اور بچے تمہارے ہیں یہ بائیس کوڑ عوام کے نہیں ہیں بچے وہ اور اس کے بعد اگلا سوال سن لیں جب نیب نے یہ دکھایا اسے کہ جناب یہ تو آپ کے آکاونٹ بھی ہیں اور یہ آپ کے آکاونٹ میں پیسہ گیا تو گھرا کے کہا مجھے یاد نہیں میرا حساب تو لندن پڑا ہے میں لے کے آنگا پھر دوں گا اور اس کے بعد پھر جاکس ہو گئے ہیں وہ جی بالکل آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور کیا عوام نے پوچھا اس چیز کو کیا اس کے بعد بھی جب وہ باہر نکلا ڈاکو تو کیا اس پر پھول نہیں پھینکے گئے ان پیچارے پھولوں کا کیا خصور ہے مجھے تو بتا دیں بالکل آپ کے بات ٹھیک ہے کہ جو کہتے تھے کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کو ہم جانتے نہیں ہیں میں پتہ نہیں اب وہ وہیں پر رہ رہے ہیں اور وہ اپنا لاج مالجہ بھی گرا رہے ہیں اور جو زنداری کہتا تھا مجھے سرے مل کا پتہ نہیں محل آیا بھی ایک سب بھی کیا اشتہار دے کے بیچا بھی کیا اس قوم نے پوچھا اس سے کہ تم تو کہتے تھے سرے مل ہے ہی نہیں پھر بھی سن میں اس کی حکومت ہے آج بھی پھر بھی پنجاب میں انہی چوروں کی حکومت ہے میں آپ کو یہاں خود تستیم کر رہا ہوں کہ اس پلیٹ میں جا کے میں نے بھی دو دفعہ چائے پیئی ہوئی ہے ان گھروں میں جا کے اور شہباز شریف کیا تو بنی چائے پیئی ہوئی ہے اور بتائیں کس سے پروف دینے آپ نے جس طرح آپ نے چھوٹے میاں صاحب میاں شباز شریف صاحب کی بات کی وہ تو ہمیں کہتے دکھائی دیتے اور ان کے جو ممبر بڑے میاں سبحانہ لائے چھوٹے میاں بڑے سبحانہ لائے تو وہ جو ان کے ممبر جو ساتھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب پورا پاکستان سپیشلی پنجاب میاں شباز شریف کو یاد کر رہا ہے کہ میاں شباز شریف ہوتے تو یہ کام ہو رہا تھا وہ کام ہو رہا تھا دنیا صاحب کو بھی یہ کہنا ہے کہ اب پورا پنجاب مجھے ملس کر رہا ہے یاد تو فیضان یہ قیمت تک کرتے رہیں گے جتنا انہوں نے لوٹ لیا ہے اس کے بعد تو پنجاب کو اتنا برباد کر دیا کہ یاد تو قیمت تک کریں گے ان کی کئی نسلیں بھوکتیں گے اس کا عذاب آپ ایک عذاب تو بھوکت رہیں بجدی کا ابھی آپ نے کرزوں کی ادائیگی کا عذاب بھوکتیں ہیں ابھی آپ نے فصلے برباد ہونے کا عذاب بھوکتیں ہیں عذاب آپ نے بھوکتنا ہے انہوں نے قانون کی حکمرانی ختم کر دی انہوں نے پولیس کو شترے بے مہار بنا دیا جہاں مرضی کیا مجھے یہ تائیں دو سال تک مارڈل ٹاؤن کے قتل و غارتگری کی رپورٹ انہوں نے شائع کی کیا اس کی دو سال تک ایف آئی آر ہونے دی اس کی آر بھی چیف کی مداخلت پر ایف آئی آر ہوئی اس کے باوجود بھی آپ کہتے ہیں کہ وہ حکمران تھے ہمارے اور یہ اس قوم کو یاد آتے ہیں پھر تو میں یہی کہوں گا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَيْهِ رَاجِعُونَ نہیں نہیں بیٹالی صاحب اس طرح اپناک ہے بالکل عوام آپ کی ورڈنگ پہ اور آپ کے جو تجزیح ہے اس کے اوپر دیکھ کے اس کو آگے چلتے ہیں کہ پاکستان کے حالات کہاں جا رہے ہیں تو بالکل پور امید ہیں ہم بھی کہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہوگا تو اس کا مطلب ہے تو بیٹالی صاحب یہ جو بیروزگاری ہے یہ کرونا کی وجہ سے تو اللہ ورد آئی ہے بالکل ہم مانتے ہیں لیکن جو یہ بیروزگاری ہے یہ دن با دن آپ کو کیا لگتا ہے کوئی کام ہوگی اسی طرح ہی آگے جائیں گے کیونکہ جو ہمارے اتنے یوت حیزان میں یہاں پھر آپ نے اپنا ایک پروگرم کوٹ کروں گا پرانا جی جی بسم اللہ جب آپ نے یہ یہ عمران خانصہ بائے ہیں تو ہم نے ایک پروگرم شروع کیا تھا سو دن کپتان کے جی بالکل آپ نے کیا ہے اس پہ میں نے انہیں ایک تجویز دی تھی جی وہ تجویز یہ تھی کہ آپ میٹرک انڈ اباو جتنے بچے ہیں ان کو امیجیٹلی ہزار زر دو دو ہزار پر فیز تھی یہ فیز دے کے انہیں آپ اس پہ لگا دیں جو آج جس پہ کہہ رہے ہیں جی کہ جی گھر بیٹھ کے آپ کام کریں جی اور اس سے پیشے کمائیں آپ جی تو کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا آج آپ کے کم از کم کم ایک کروڑ بندہ جاب پہ ہوتا بلکل اور خرچ کتنا ہوتا آپ کا زیادہ زیادہ دو ارہ روپے جی آج آپ نے بارہ ارہ روپے کرونا کی ویسے لوگوں میں بانٹے جی لیکن اس کا ایک روپے کا فائدہ نہیں ہوا نہ روزگار بڑھا جی لیے ایک مہینے کے لیے ریف ضرور ملا جی نیک نیک اقدام تھا بہت اچھا قدم تھا جی اور بہت لوگ خودکشے کرنے سے بھیک مانگنے سے بچ کے بلکل بلکل لیکن اگر وہ تجویز میری مان لی جاتی جی تو آج آپ کو کوئی بچہ بیروزگار نظر نہ آتا جی وہ سارے کے سارے نیٹ پہ بیٹھ کے جی بیٹھ کر رہے ہوتے جی اور کوئی فائیور پہ جا کے کوئی کسی پہ جا کے جی آپ نے پیسے کمارے ہوتے جی یہ کام آج بھی ہو سکتا ہے وقت ابھی زائر نہیں ہوا جی لیکن اس کے لیے عقل جی اور فوری فیصہ چاہیے جی اور میں فیضان پھر جہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں اس چینل پہ جی ان کے اردگرد جو لوگ ہیں جی وہ انہیں فیصہ نہیں کرنے دیں گے وہ کیوں نہیں کرنے دیں گے یہ بھی ایک نکتے کی بات ہے پھر سن لیں یہ فکرہ بھی میرا آپ کو کبھی یاد آئے گا جی یہ سارے یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان ناکام ہو جائے تاکہ اس کے بعد قیامت تک کوئی بندہ دیانت امانت کا نام لینا بھول جائے پاکستان میں اور عمران خان کی مثال دیں وہ بھی یہ کہا کہ آیا تھا ناکام ہو گیا جی اب ہم یہ تجربان نہیں کر سکتا ہے ڈاکو آئے چور آئے ہمیں قابل قبول ہے یہ پلان ہو رہا ہے پورے ملک پہ پھر خان صاحب کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے انہیں ایڈوائز کیا دینا چاہیں گے ایڈوائزر سے ان کے پاس بہت ہیں خان صاحب کو چاہیے اپنے ایڈوائزر جیسا میں نے کہا اردنسان جان سے کے پی ایم جی سے انٹرنیش ایجنسیوں سے لے کے آئے ان جو نام نہاد جو ایک دوسرے خلاف درائیہ کرنے والے اور موٹے پیٹ نکال کے موٹے مو لے کے آ جاتے ہیں روز ٹی وی پہ آکے بیٹھ کے تقریریں کرتے ہیں ان سے جان چھڑائیں تو اگر امران خان صاحب نے اس طرح کر لیا تو اس طرح تو کوئی فارورڈ بلوک نہ بنجھے جس طرح پہلے بھی ہے کافی باتیں سننے میں آرہی ہیں کہ پارٹی کے جو بائیس سے تئیس سال سے اس گروپ کا جو اثرہ کی آئیں گے نہ پارٹی سے تعلق ہوگا نہ کسی قسم کا وہ وارڈ دیں گے وہ صرف ایک ایڈوائزری گروپ ہوگا جو آپ کو بتائے گا کہ ان امپلائیمنٹ ختم کیسے کرنی ہے آپ روز شمسی آج کی توانائی کی بات کرتے ہیں بجری کی بات کرتے ہیں میں یہاں بیٹھ کے پھر چیلنج کر رہا ہوں کہ پورے ملک میں کوئی گھر نہیں ہوگا جہاں لوڈ شیڈنگ ہو کوئی انڈسٹری نہیں ہوگی جہاں لوڈ شیڈنگ ہو میں چیلنج کرتا ہوں اور میں پھر کرتا ہوں مجھے پھانسی لگا دے کر میں غلط کر رہا ہوں کام کیا کرنا ہے صرف یہ کرنا ہے کہ ہر ادارے کو ہر گھر کو شمسی توانائی کے لیے کرزہ دے دے لیکن یہ ہو نہیں سکے گا کیونکہ جو کمیشن کھاتے ہیں چوٹ ڈاکو لٹے رہے تیل امپورٹ کرنے پہ ڈیزل امپورٹ کرنے پہ وہ یہ کام نہیں ہونے دیں گے مجھے بتائیں اگر یہ گھروں کے لیے دو دو کروڑ پر لون دے سکتے ہیں تو اس گھر میں شمسی توانائی کے لیے پانچ لاکھوں لون نہیں مل سکتا بلکل بلکل آپ کے کیا وہ چھے پرسن لون نہیں مل سکتا مجھے میں چیل ہی کر رہا ہوں یا بیٹھ کے تیم مجھے دے دے چھے ماہ کے اندر کوئی گھر جاں بجنی نہ چل رہی ہو میں میرا زمان تو تیم آپ کو کون سب تالی صاحب وہ ایڈوائزرز بھی خان صاحب والے ہی چاہیے پیسہ بھی دونوں دینا نا ہر گھر کو جو لون دینا ہے مجھے بتائیں کہ اس پہ پانچ چھے لاکھوں لون دینے میں کیا خباہت ہے مجھے بتا دیں کوئی گھر چھوڑ کے بھاگ جائے گا کوئی نام چھوڑ کے بھاگ جائے گا اور یہ جو آپ مشورہ دے رہے ہیں اگر اس پر عمل کرتے ہیں تو خان صاحب تو آگے ہمیشہ یہی دیتے ہیں جو چور ڈاکو کمیشن ایجرنڈ کمیشن ماف کیا وہ اس کو عمران تاک یہ بات ہی نہیں پہنچ دیں دیں گے نہ یہ کام کرنے دیں گے یہ میں نے وہ اس پروگرم میں بھی یہ بات کہی تھی آج یہ دو سال بعد میری ایک تجویز پہ آئے ہیں کہ کرپٹ لوگ کرپٹ ویروکیٹ کو نکالا جائے لیکن نکلنا اب بھی نہیں کیونکہ ان کو سپورٹ کرنے والے ان کے سر پر آج بھی موجود ہیں میں تو یہ تجویز دی تھی کہ بھٹو کی طرح بھٹو کی طرح یہ لیٹرل انٹری کے ذریعے گریڈ سترہ سے لے کے ایکیسیوں گیر تک بندے بھرتی کریں اور یہ جوتیاں چاٹنے والے خوشحامدی اس ٹولے کو فارغ کر کے انہیں گھر میں بھیج دیں آپ کی کارکردی کی ٹھیک ہو جاتی اس طرح اگر یہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ خوشحامدی جو ٹولے گھر اس کو گھر بھیج دیں اس طرح تو پھر پورے پاکستان میں جاب کی بہت زیادہ جو اپرچینٹیز ہیں وہ سامنے آ جائیں گی کیونکہ جو ان کے ساتھ لوگ ہیں آپ بھی سامنے آنا تھا آپ کا ملک بھی بہتر ہو جاتا سسٹم بھی بہتر ہو جاتا آپ جو بیٹ گورننس کی بات کرتے ہیں وہ بھی بہتر ہو جاتا اور ان کے ذریعے آپ کی توانائی کے ملصوبے جلدی بنتے فائلیں تیز چلتی اور کسی قسم کا جو بھی فیصلہ تھا وہ سالوں میں نہیں گھنٹوں میں ہوتا لیکن انہیں کون سمجھائے نہیں امید تو کی جا سکتی اور امید پہ ہی پاکستان الحمدللہ چل بھی رہے تو بیٹالی صاحب یہ جو یوت ہے اس وقت سب سے زیادہ جو پرسنٹیج ہے یوت کی وہ پاکستان کے اندر ہے اور خان صاحب کا نعرہ بھی یوت کا تھا کہ یوت آئے گی سامنے یوت سب کو سنبھالے گی اسی وجہ سے ساروں نے ووٹ بھی دیا اور امید بھی رکھی لیکن یوت آپ کو کنی پر دکھائی دی رہی کہ ان کو چانس ملا ہو فیضان یہاں میں آپ کو قصور بار کر دانتا ہوں آپ سے مراد یہ ہے مجھے یہ بتائیں کہ سارے انکرز ان کو نیپ کے سفرد کر دیں یا دو تھانے در مجھے دے دیں یہ اے ٹو زی سارا بول دیں گے میں نے کس سے کتنا پیسہ حرام کھایا تھا کون سا پیسہ کھایا میں بتا رہا ہوں اور یہی لوگ ہیں جو روز صرف ایک نعرہ لگاتے ہیں امران ناکام ہو گیا ان سے پوچھو کہاں ناکام ہو گیا اس کا جواب کوئی نہیں ہے انہوں نے صرف فیل ہو گی حکم بندہ کام ہو گی پوچھو کہاں کانا کام ہوئی ہے اور اگر جیسا آپ یہ مطلب علی زیادی صاحب نے آج شاید میرا پروگرم سن کے اس بات کا جواب دیا ہوگا آٹھ دن بعد کہ جو جس چٹ پہ وسیعت لکھی ہوئی تھی اگر اس چٹ پہ ایک بندہ صدر پاکستان بن سکتا ہے تو میری تو ریپورٹ ہے جس پہ پانچ سائن موجود ہیں تو آپ اس چیز کو کیا کہے لیکن ہمیں صرف سیاسی باتیں کرتے ہی دکھائی دے رہے ہیں سارے تو بیٹالی صاحب ان لاسٹ بلکل بلکل پروگرم کا ٹائم بھی تھوڑا رہ گیا ہے کہ اگر یہ لوڈ شیڈنگ پر ہی ہیں کیونکہ اس وقت عوام بل بل آؤٹ ہی ہے وہی آپ کے والی باتی کو آگے لے کے چلے تو اگر جس طرح کہتے ہیں کہ عوام کو اگر لیف دینا ہو تو نیچے بیوروکریسی کام نہیں کرنا ہی دیتی آج یہ سن لیں اس کو ریپیٹ کریں اس کو پرموٹ کریں جو میں کہنے لگا جی جی بسم اللہ ایک جس سائیگری کلچر ڈیویلمنٹ بینک ہے ایک پاکستان میں میں جو کہنے لگا ذرا غور سے سنیے گا اس کو پرموٹ کیجئے گا خدا رہا یہ ملک کے مفاد میں ہے جی جی ایک انرجی بینک بنا دے اور اس کا کام وہ مختلف بینکوں سے وہ کرزہ اٹھائے جی سٹیٹ بینک سے کرزہ اٹھائے حکومت سے کرزہ اٹھائے اور وہ انرجی بینک لوگوں کو ایک لاکھ سے لے کے دس پندر لاکھ تا کے کرزے دے اور انڈسٹریز کو بھی وہ کروڑ دو کروڑ پائن لاکھ تا کے کرزے دے کہ اپنی تمام ضروریات وہ سولر سے پوری کرے مجھے بتائیں کوئی گھر اس کے پیارے جائے گا بہت بہت بڑا مشورہ دیا اللہ کرے اس کے اوپر امپلیمنٹ میں ہو جائے اور جو آپ نے انرجی بینک کی بات کی ہے یہ بھی ہو جائے تو ان کو اٹھایا جا سکے کم از کم اور جو حکمران ہیں ان کے کانوں دکھ اور ان کی آنکھوں دکھ یہ چیز پوچھائی جا سکے کہ عوام کن مسائل سے دو چاہ رہا ہے ہم نے تو پوری کوشش کی ٹک ٹاک کی اگر بات کریں یہ اس طرح ہے کہ سوشل میڈیا کی جو باقی بھی سائٹ ہیں ان کی اگر بات کریں تو ہمیں جہاں پر گورنمنٹ اگر لختیاں کر رہی ہے لگتا ہے کہ ٹک ٹاک پہ آپ کی بھی کسی سے دوستی ہو چکی ہے جو آپ کو بار بار ٹک ٹاک یاد آ رہی ہے نہیں براہل سکتا ہے اچھا دوستے اشارہ کر کے آئے تھے کہ آپ میں آج میں ٹک ٹاک کی بات کروں گا نہیں ٹک ٹاک ہی میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ پچھلے دو ہفتے سے ہمیں خودکشی ہیں بہت دکھائی دے رہی ہیں ٹک ٹاک جو فالورز جن کے تھے اور جو بہت سٹار تھے نہیں کہیں کہیں آپ بھی تو تو اسی صدمے سے دوچار نہیں ہو چکے نہیں میں صرف ٹک ٹاک دیکھنے والوں میں اسے بیٹالی صاحب بنانے گا تو میں صرف پرحیز ہی کر رہا ہوں کہ اس میں سے ہو جائے باقی جہاں پر گورنمنٹ اگر یہ پالیسی آپ پرحیز کرتے رہی ہے کہ یہ نہ ہوا کہ ہم اچھے انکر سے محروم ہو جائیں نہیں نہیں آپ کی بس دعا جائیے بیٹالی صاحب آپ کے آپ کو دیکھ کے آپ کے پیچھے پیچھے ہی ہم بھی چال رہے ہیں تو دعا گوئے ہیں کہ اگر گورنمنٹ پالیسی لے کر آتی ہے کسی بھی چیز اگر کوئی چیز بوری ہو رہی ہے اگر اخلاقیات سے گیری چیز کوئی ہو رہی ہے اگر گورنمنٹ اس کے اوپر پالیسی ہیں رسٹرکشن لے کر آتی ہے تو اخلاقی طور پر ہمیں خود بھی دیکھنا چاہیے ماں باپ کو دیکھنا چاہیے اور یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہ ایک دفعہ یاد رکھنا چاہیے تاکہ جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں اس میں یہ چیز شامل ہو جائے گی اور انسان کے ذہن میں ہوگا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو کیا میں یہ کام ٹھیک کر رہا ہوں اور لاسٹ میں بیٹالی صاحب نے جو انرجی بینک کی بات کی ہے اس کو بھی بہت اپریشیٹ کریں گے اور انشاءاللہ اس چیز کو ہم آگے بھی لے کے چلیں گے تاکہ اس کے اوپر کام ہو تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ فیضان برد کو اجازت دیجئے کل ہم نئے پروگرام اور نئے ٹاپک اور عوام کی بات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ